السلام علیکم آج جمعہ پندرہ مائی دوہزار بیس اور صبح کے تقریباً ساڑھے پانچ بج رہے ہیں یہ اس وقت جو جانور ہیں یہ نکلے ہیں چرائی کے لئے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ساری گائیں جو ہیں یہ کچھ فریزین ہیں باقی فریزین اور جرسی کراس اور دیسی اور فریزین کراس بیچ میں ایک جو بڑی گائے ہمارے پاس یہ ہے پیور جرسی اور یہ ایک چھوٹی جو بچھی جا رہی ہے یہ بھی پیور جرسی کے اس کے علاوہ اس میں ایک دودھ پیتی جو بچھی ہے وہ بھی ہمارے پاس جو پیور جرسی کے باقی یہ دیکھیں جی کول اساسا ہے ہمارا اس فارم کا اور یہ ساتھ جو ہیں کتے تھوڑے بہت ٹرینڈ تھوڑے بہت انٹرینڈ یہ بھی ساتھ نکلتے ہیں تاکہ ان کو جانوروں کو کنٹرول کر سکیں چرائی ان کے لیے میرے خیال میں کافی ضروری ہے کیونکہ ان کے ادروائز یہ فارم کے اندر رہ رہ کے ان کے جو کھور ہیں نا ان کا مسئلہ بن جاتا ہے اس میں فنگس لگ جاتی ہے کھور خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح یہ ہے کہ یہ صبح صبح کے ٹائم ہم نکالتے ہیں کیونکہ آج کل گرمی زیادہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ ابھی تو یہ تین چار لوگ اس کو لے کے جا رہے ہیں اس کے بعد جب یہ اپنے کھیت میں پہنچ جائیں گی پھر اس کے لیے صرف دو بندے جو ہیں وہ کافی ہوں گے ساتھ کتے ہیں وہ ان کو اگر کوئی آگے پیچھے ہوتی ہے تو وہ جو ہے ان کو کنٹرول کرتے ہیں ابھی ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں تو یہ ہے جتنے ٹیری فارمرز ہیں میں تو ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ بھی جانوروں کو نکال لیں چرائی کے لیے زیادہ ٹائم نہیں بس یہ ہے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جو آج کل جس طرح گرمی کے وہ ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد تیمپریچر زیادہ ہو جائے گا پھر ان کے لیے مشکل ہے تو پھر ان کو ان لوگ واپس لیں گے بس یہ ہے تھوڑی سی ایکسرسائز ہو جاتی ہے جانور جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے اوپس کی جو پرابلم ہے ان کے جو کھروں کی پرابلم ہے وہ اتنی نہیں آتی ہیں تینکیو جی